ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وکیل نامہ کی ویورز آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ مشترکہ زمین اور شاملات دے کی زمین میں کیا فرق ہے تو چلنے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے دیئے گئے سرک بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلنے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مشترکہ زمین کو لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی زمین آپ کے ساتھ اور بھی اس میں مالک ہوں تو اس زمین کو مشترکہ کہتے ہیں یعنی اس میں اشتراک ہے آپ کے ساتھ اور مالکوں کا بھی زری زمین ہو یا بھرانی زمین ہو تو زمینیں جتنی بھی ہوں گی تو وہ اگر عبادی دے کی زمین نہیں ہے تو پھر اس کے ریونی ریکارڈ میں کھیوٹ ہوں گے کھاتے ہوں گے خسرے ہوں گے تو جو کھیوٹ ہوگا اگر کوئی آپ کے ساتھ اس کھیوٹ میں مالک ہوگا تو وہ تمام مالکان جو ہوں گے اس کھیوٹ یا جس کو ہم کھاتا بھی کہتے ہیں ہنگریزی میں ہولڈنگ کہتے ہیں تو وہ اس میں اونر ہوں گے جتنے بھی نام اس کھیوٹ میں لکھے ہوں گے وہ اونر ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مشترکہ مالکان ہوں گے اور ایسی زمین کا اگر آپ کے پاس پوزیشن نہیں ہے تو اس کا قبضہ لینے کے لیے آپ کو تقسیم کا کیس کرنا پڑے گا ماہ بین جو آپ کے ساتھ کھیوٹ شریک ہیں یا کھاتا شریک ہیں ان کے خلاف آپ کو تقسیم کا کیس کرنا پڑے گا تو یہ مشترکہ مالکان کی نویت ہے تو اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شاملات کیا ہے شاملات دے کیا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی ہم آپ کو بتاتے ہیں شاملات دے اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلے جب وہ آبادی جو تھی وہ آبادی آباد ہوئی آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے تو جو اس کے پوینئرز تھے اس آبادی کو آباد کرنے کے تو ان کے ماہ بین ایک معاہدہ تیہ ہوا تھا وہ معاہدہ جو تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو زمین ہے آبادی کی جو گاؤں کی زمین ہے جو دیہاد کی زمین ہے جو انس لوگوں کے ماہ بین مشترکہ ہے اس میں یہ لوگ بٹوارہ کرتے ہیں اپنی اپنی زمین لے لیتے ہیں اپنی رہائش کیلئے اور ایک زمین کا ٹکڑا تمام لوگ اپنی ملکیت سے مختص کرتے ہیں کہ اس میں ہر کھاتا شریک جو ہوتا ہے اس میں جو کھیوٹ شریک ہے وہ اپنی زمین کا کچھ حصہ اس میں دیتا ہے مشترکہ کے لیے اور وہ زمین کا جو پرپس ہوگا پھر وہ جو مشترکہ آپ اس میں یہ لوگ رکھتے ہیں اس زمین کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ کبھی اس وقت چونکہ گھر جو ہوتے تھے وہ مٹی کے بنے ہوتے تھے تو وہ جو زمین مشترکہ رکھتے تھے تو ہر سال برشوں کے موسم سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جس جس کا گھر جو ہوتا تھا اس کی چھت جو ہوتی تھی وہ اس کی مضبوطی اس طرح نہیں ہوتی تھی وہ سمجھتا تھا کہ اس سال برشوں میں اس کے چھت گرنے کا خطرہ ہے تو وہ اس زمین سے جو انہوں نے مشترکہ رکھی ہوتی تھی وہاں سے وہ مٹی لے کے آتے تھے اور اپنی گھروں کی لپائی کرتے تھے تو اور اس کا دوسرا پرپس اس زمین کا جو انہوں نے مشترکہ رکھا ہوگا اس کی اس کا دوسرا پرپس یہ ہوتا تھا کہ وہ زمین جو ہوتی تھی جو انہوں نے مشترکہ رکھی ہوتی تھی وہاں اپنے مال مویشیوں کو چرہتے تھے یعنی وہاں پہ جو خدرو گھاس اکتی تھی بارشوں کی وجہ سے اور مختلف موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں تمام لوگوں کو اجازت ہوتی تھی کیونکہ ہر ایک کا عصہ اس میں شامل ہوتا تھا کہ وہ اپنے مال مویشیوں کو وہاں پہ چرہتا تھا اور تیسرا اس کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ اگر بالفرض کوئی بچے ہیں تو اس میں کھیل سکتے تھے وہ ایک پلائنگ گراؤنڈ بھی ہوتا تھا اور چوتھا اس کا پرپس یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی علاقے میں کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تھا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا تو اس میں جو مشران ہوتے تھے علاقے کے معززین ہوتے تھے تو وہ وہاں پہ جرگے کرتے تھے اور ایک ایک کومن گراؤنڈ ہوتا تھا وہ جو جس کو ہم شاملات دیکھ کہے کی زمین کہتے ہیں وہ شاملات بیسیکلی کومن گراؤنڈ ہوتا تھا جہاں پہ وہ جرگے کرتے تھے فیصلے کرتے تھے اور یہ وہاں پہ اس کا پانچوہ پرپس یہ ہوتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہاں پہ آکے اس کا جنازہ ہوتا تھا یعنی شاملات دے وہ زمین ہوتی تھی کہ جس میں تمام لوگوں کا حصہ ہوتا تھا اور وہ ایک کومن پرپس کے لیے استعمال ہوتا تھا سب اس کو استعمال کرتے تھے کسی کو اس پہ استعمال پہ ممانیت نہیں تھی اس پہ قدغن نہیں ہوتی تھی تو جب زمین اس نوعیت کی ہوتی تھی تو یہ اس کو ہم شاملات دے کہتے تھے اور یہ یاد رکھیں کہ ایسی زمین جو ہوتی تھی شاملات دے گی یہ قابل تقسیم نہیں ہوتی تھی یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا کہ اب اس کو دوبارہ تقسیم کرتے ہیں یہ اس آپ کا ہوا یہ میرا ہوا یہ اس کا ہوا اور بس وہ جس پرپس کے لئے آپ استعمال کرنا چاہے آگے وہ کر سکتے ہیں شاملات دے کی جو زمین ہوتی تھی جب وہ ایک دفعہ مقرر ہو گئی اس پرپس کے لئے اب وہ تا عمر اس کے لئے مقرر ہو گئی کوئی شخص اس کو بیچ نہیں سکتا تھا شاملات دے کی زمین آج تک کوئی شخص بیچ نہیں سکتا اگر آپ پہ کوئی شخص شاملات دے کی زمین جس دیہات میں ان کا اپنا رہائشی ایریا ہے ان کا رہائشی جو واحد اس کا رقبہ ہے اگر وہ بیچتا ہے اگر اس میں اپنا شیر بیچتا ہے دیہات میں اس گاؤں میں تو ساتھ میں جو اس کا شاملات دے میں جو رقبہ ہوتا تھا اس میں بھی وہ بیچ سکتا ہے آج ان بزرگوں میں سے ان کی کوئی نسل میں سے ایک شخص اگر اٹھ کے شاملات دے کی زمین بیچنا چاہے کی زمین نہیں بیچ سکتا اس کو اس کے بیچنے کے ساتھ اپنا جو ملکیتی رقبہ ہے وہ بھی بیچنا ہوگا اگر وہ ساتھ میں بیچتا ہے تو شاملات دے کی زمین یہ شخص پھر بیچ سکتا ہے یعنی اس کے تناسب سے بیچ سکتا ہے اور پھر آپ اس سے خرید سکتے ہیں ادروائز پٹواری تحصیل دار جو ہوگا ایسی زمین کا انتقال نہیں کرتا اور نہ سب ریجسٹرار سب جو ہیں وہ اس چیز کے ریجسٹری کراتے ہیں تو واضح ہوا آج کی اس ویڈیو سے کہ جو مشترکہ زمین ہوگی وہ قابل تقسیم ہوگی اس پہ آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں اس پہ آپ کاشت بھی کر سکتے ہیں اس پہ آپ کوئی بھی پرپس اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن جو شاملات دے کی زمین ہوگی وہ جن کومن پرپسز اس کے لیے وہ مختص ہوگی اس کے علاوہ اس کی اوپر آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ایک تجاوزات ہوگا اور ایک آپ کی جو ہے آپ کی زوراوری ہوگی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے ادروائز جس پرپس کیلئے وہ ریزرگ ہوئی پڑی ہے ان کے اندہاد کے پوہینیرز کے کے مابین وہی آج بھی اس میں استعمال ہوگا ایک صورتحال میں مشترکہ کھاتے کہ زمین تو آپ جس میں مشترکہ ہیں وہ تو بیچ سکتے ہیں لیکن شاملات دے کی زمین صرف آپ تب جائے سکتے ہیں کہ جب آپ وہ زمین بیچیں کہ جو آپ کی وہاں پہ مشترکہ ملکیت کی زمین آپ کی ملکیت کی زمین اگر بیچیں گے تو شاملات کے دے کی زمین بھی ساتھ بیچ سکتے ہیں تو یہ تھا مشترکہ زمین اور شاملات دے کی زمین میں فرق امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ فرق واضح ہوا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو نیچے دیئے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اجازت شاتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد